کہ عدرت وحشی نے اسلام قبول کر لیا سارے گناہ ماف ہو گئے خواہ سغائر تھے قبائر تھے اکبر القبائر ہو سارے گناہ ماف ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے جو عدرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا اور قتل کیا یہ گناہ بھی ماف ہو گیا لیکن اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام نے عدرت سیدنا وحشی سے کیا فرمایا فرمایا اے وحشی کوشش کرو میرے سامنے کم آؤ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم پاپی ہو ماذا اللہ وہ تو صحابی ہیں اب اب تو وہ کیا ہے صحابی ہیں میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں تمہارے گناہ تو ماف ہو گئے صحابی کا اس لئے کہ اسلام قبول کرنے سے صحابی کا ساری خطائے ماف ہو جاتی ہے لیکن جب میں تمہارا چہرہ دیکھوں گا تو مجھے میرے چچا کی یاد ستائے گی یہ آپ کا عدرت سیدنا امیر حمزہ سے پیار اور محبت تھا جب عدرت سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ تیار ہو گیا سیرت کی کتابوں کے اندر مذکور ہے اور میرے پاس پانچ حوالے ہیں پانچ حوالے اور پانچوں کتاب سیرت کے حوالے سے ہیں اور ان کتابوں کے اندر مذکور ہے جب عدرت سیدنا امیر حمزہ کا جنادہ تیار تھا میرے آقا علیہ السلام جنادے کے سامنے کھڑے ہو گئے وَقَفَ عَلَى جَنَازَتِهِ جنادے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس وقت آپ رونے لگے آپ کی آنکھ مبارک سے عشقوں کے موتی جاری ہو گئے اور سیرت نگاروں نے لکھا عشق اتنے بہنے لگے کہ ایسا لگتا تھا کہ کہیں آپ بہنس نہ ہو جائے اب مجھے بتائیں یہ جو کفیت ہے اور یہ جو حالت ہے یہ کیا بتا رہی ہے یہ اسی بات کو واضح کرتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام عدرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا پیار اور محبت فرماتے تھے اسے بعض علماء کہتے ہیں دور موجود آکے فرماتے ہیں عدرت سیدنا امیر حمزہ کے مدار پر حاضری دو حاضری دینے کے بعد بارگاہ رسالت میں جاؤ اور بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے بعد نبی کے دربار میں عرض کرو کیا عرض کرو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے چچا کا واسطہ پیش کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں قوی امید ہے جو مسئلہ پیش کیا گیا اللہ کے فضل سے پورا ہو جائے گا اللہ کے فضل سے پورا ہو جائے گا اس لئے کہ میرے آقا نے صلات و السلام عدرت سیدنا امیر حمزہ سے بے انتہا پیار محبت اور عشق فرماتے تھے اور اس وقت میرے آقا کی زبان سے کچھ کلمات نکلے اور وہ کلمات مبارک کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یا ام رسول اللہ جس کا مطلب یہ ہے اے رسول اللہ کے چچا اور دوسرے کلمات کیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا اصد اللہ یا اصد رسولہ یعنی اے اللہ کے شیر اور اے رسول اللہ کے شیر